ملتان، لہور، قصور، شیخوپورا، گجران والا جو اور لہور اٹسیلف اس وقت سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اور آج کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے ایک یو آئی جو ہے وہ گیارہ سو پچاس پہ رہا جب یہ ڈراب کرتا ہے جب وہ ڈریکشن چینج ہوتی ہے تو یہ اسیلیٹ کرتا ہے بٹوین وان سیونٹی ٹو ٹو ففٹی لیکن کل کے دن میں یہ پانچ سو تک ایوریج میں رہا ہے کیونکہ you know it's very dangerous اور اس پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم نے یہ جو ماسک ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہنا ہوا ہے یہ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور اس میں دیر صرف یہ اور اتنی لگتی ہے ماسک پہننے میں this is it اور آپ ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو کہ ڈریکلی آپ انہیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائمری سکول جو بند کیے تھے آج اور پچھلے چار دن کا اور اگلا جو پیڈکشن ہم دیکھ رہے ہیں air wind کی اور air quality index کی تو ہم higher secondary تک تمام سکول جو ہیں ان کو بند کر رہے ہیں higher secondary تک A levels اور اس میں جو divisions ہیں وہ ہم یہ schools کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور نہیں ہے بلکہ یہ سکول کی جو بندش ہے وہ گجرہ والا لاہور ڈیویجن فیصلہ بار ڈیویجن اور ملتان ڈیویجن ہے تو یہ جو ایک یو آیا ہے اور کیونکہ یہ جو سردن کے اندر ہوا کا ڈریکشن ہے پاکستان میں یہ اسی طرح برقرار رہے گا اگلے ایک ہفتے تک تو ہم اگلے سنڈے سترہ تاریخ سترہ نویمبر تک گجرہ والا لاہور فیصلہ باد اور ملتان کے اندر سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں اور آن لائن کا یہ مطلب ہے کہ سکول میں چھٹی نہیں ہے بلکہ ہم secondary higher secondary levels تک A levels تک ہم سکولز کو آن لائن کر رہے ہیں میں دوبارہ رپیٹ کر دوں تاکہ کوئی confusion نہ رہے گجرہ والا لاہور فیصلہ باد ملتان division کے اندر ہم یہ آن لائن سکولز کر دیا ہے دوسرا جو important ہے کہ ہم 50% جو private اور public offices ہیں ان کو ہم آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور work from home جیسے ہم covid میں کرتے تھے اس طرح کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ محکمیں خود decide کریں organization خود decide کریں کہ وہ کونسی workforce کو 50% آنے کو کہیں اور 50% آن لائن کریں تیسری important بات کہ ہم جو سرکاری دفاتر ہیں اور میں اسی طرح request کروں گی private sector سے بھی کہ وہ جو meetings ہیں ہم نے آج سے سرکاری offices میں جو notification آئے گا کہ جو meetings ہیں وہ صرف اور صرف zoom پہ ہوں گی کہ آپ ایک دفعہ office آگئے تو آپ اپنی ساری meetings آپ نے کسی اور دفتر میں بھی جانا ہے تو آپ zoom پہ کریں گے تو ہم اس کو government level کے اوپر implement کریں گے لیکن آپ لوگ اپنے private offices میں میں request کروں گی سترہ تک اگلا پورا ہفتہ سترہ نومیمبر تک آن لائن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور zoom meetings کا فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ چار چیزیں آج ہم notification ابھی environmental protection agency کا جو notification ہے EPA کا وہ نکل جائے گا ہائے secondary schools آن لائن گجرہ والا لہور فیصلہ باد ملتان division میں 50% جو work ہے وہ آن لائن private and public both اور zoom meetings کو جو ہے وہ must قرار دے دیا ہے اور یہ mask میری گزارش ہے کہ یہ چار چیزیں تو وہ ہیں جو ہم لوگوں نے notify کی ہیں لیکن یہ mask لازمی قرار دیا گیا ہے آپ اگر کہیں بھی جائیں بچوں کو بالکل باہر نہ نکالیں کھڑکی دروازے بند رکھیں اگر بہت ضروری ہے دفتر جانا ہے جو کہ آپ 50% میں آتے ہیں تب بھی آپ mask کا استعمال کریں جو ہماری safe city cameras ہیں اس کے ساتھ اور جو traffic police ہے اس کی مدد کے ساتھ ہم جو motor bike پہ لوگ ہیں ان کو بھی ہم یہ mandatory قرار دے رہے ہیں اور اس کی enforcement کریں گے لیکن enforcement ایک حد تک کی جاس رکھتی ہے جو realization ہے وہ آپ لوگوں کو خود ہونی چاہیے جو بورے لوگ ہیں وہ بلکل گھر سے باہر نہ لکھ لیں جن کو ویسے ہی problem ہے bronchitis کی respiratory problems ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں یہ ایک ایسا wind phenomena ہے اور ایک ایسا component ہے فوق کا critical جس کے اوپر کابو پانا اس وقت جو weather condition ہے جو atmospheric condition ہے جو wind کی direction ہے وہ اسی طرح رہے گی اگلے پورے دس دن اگر اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہم اس کو اگلے سنڈے نویمبر کو reassess کریں گے اور اس کے بعد ہم further جو ہمیں کرنا پڑا ہم اس کو کیونکہ ہمیں اس وقت جو حالات ہیں اس میں prime ہماری جو focus ہے اور ہمارے لیے جو اس وقت concern ہے وہ health ہے جو صحت کا معاملہ اس وقت ہوا ہوا ہے اس کی جب window wind window جب increase کرتی ہے اور aqi تجاوز کر جاتا ہے ایک ہزار سے تو وہ health کے لیے پھل مزہرے صحت ہے اور وہ cancerous ہے methane inhale کرنے سے ہمارے respiratory جو track ہے وہ completely destroy ہو جاتا ہے تو جو health اس وقت prime focus ہے اس سے پہلے صرف تین ماہ میں management ہوتی تھی جو ابھی ہماری اس phase میں ہم start ہو گئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے پچھلے آٹھ ماہ میں وہ mitigating measures کی ہیں اور وہ جاری ہیں ہماری construction sites کے اوپر اس وقت vigilance جاری ہے ہماری جو بھٹے ہیں اس پہ جاری ہے ہماری transport پہ جاری ہے لیکن میں دوبارہ اپیل کروں گی کہ جب تک آپ کو آپ کی ذمہ داری کا مجھے میری ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو یہ ہم اکٹھے ملک مدلہ اکٹھے ہوئے بغیر اس منس سے نہیں لڑ سکتے میڈیا سے میں ایک تو شکریہ بھی ادا کروں گی آپ سب کا کہ آپ نے جب سے یہ smoke کا سیزن شروع ہوا ہے اور یہ جو ایک ونڈ فنومنہ ہے اس کے اوپر جو ہمارے alert بھی جاری ہوتے ہیں میڈیا نے اپنی کیمپینز بھی سٹارٹ کی ہوئی ہیں اور ہماری بھی کیمپینز کو وہ چلا رہے ہیں تو آپ لوگ خود بھی ڈیفرنٹ چینلز نے ڈیفرنٹ میڈیا ہاؤسز نے بھی یہ کیمپینز شروع کی ہیا ہم ان کے ساتھ پارٹنر بھی کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ بھی پارٹنر کرنا چاہتے ہیں جتنی آگائی ہو وہ کم ہے اس لئے ہم سب مل کے تمام سٹیک ہولڈر مل کے انشاءاللہ اس پر کبھل آج کی پریس کانفرنس میں کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہیں جو کہ سماغ ریلیٹید ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے آٹھ ماں میں پنجاب گورنمنٹ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر دن رات سماغ mitigation کے اوپر کام کر رہی ہے اور نہ صرف سماغ mitigation پر کام کر رہی ہیں بلکہ سیکٹورل mitigation plan جو ہے جس میں short term and long timelines ہیں اور پچھلے آٹھ ماں سے چاہے وہ agriculture ہو health cnw ہو energy ہو transport ہو جو ہمارے local government کے ادارے ہیں education department ہو چاہے وہ منجی کا جلانے کے اوپر enforcement یہ جو اس وقت کام شروع ہوا ہوا ہے جو برک کلز ہیں جو environmental control system ہے اس کے اوپر implementation ہو تو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کو میں last time جب میں یہاں آئی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو eastern corridor wind کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ایک دم جو air quality index ہے lahore کا وہ increase ہوتا ہے اور 1100 سے تجاوز کر جاتا ہے اور آپ کو کہا تھا کے جو environmental protection agency ہے environment department کی وہ اس کی پوری ایک institutional overhauling ہوئی ہے اس میں environmental squads add ہوئے ہیں اس کے اندر aqi monitors add ہوئے ہیں اس کے اندر ایک complete force add ہوئی ہے اسی طرح agriculture کے اندر squads add ہوئے enforcement کے لیے تو وہ وہ ایک control room ہے جس کو ہم smog wall room کہتے ہیں اس کے اندر یہ data بہت closely monitor ہوتا ہے اور صبح ہم media smog alert بھی جاری کرتے ہیں اور ایک رات پہلے ہم بتاتے ہیں کہ صبح کی prediction کیا ہوگی کہ جو wind کی direction ہے وہ کیا ہوگی اور کیا speed ہوگی اور کت کون سی window میں air quality index جو ہے وہ increase کرے گا تو 1373 ہماری help line جس کے اندر آپ report کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی activity ہو اور green app کے اوپر آپ اپنا AQI دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے یہ بات تو ہوگئی جو ہم میں نے last time بھی آپ کو بن جاتا ہے تو اس پہ ہم نے primary schools کو بند کیا تھا اور آپ کو میں نے کہا تھا اس کو ری assess کریں گے اور پھر ہم notify کریں گے مزید اگر اس کے اندر احتیاطی تدابیر ہوں اب جو wind کا معاملہ ہے اور eastern corridor کا معاملہ ہے وہ کسی طرح بھی جیسے ہم trans boundary کہتے ہیں اور چیف منسٹر پنجاب نے جب انڈیا کے ساتھ climate diplomacy کی بات کی تو اس میں سب سے important بات یہ تھی کہ یہ جو wind فنومنہ ہے اس کے اوپر کوئی human intervention کام نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں اطراف border کے وہ smog mitigation کا joint plan اس پر کام نہ کریں کیونکہ سیزن میں جب stable burning ہوتی ہے border کے اس طرف بھی اس طرف بھی اس کے لیے پہلی دفعہ سپر سیڈر دیئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے سکسٹی پرسینٹ سبسیڈی کے اوپر تک تک تمام فارمرز سپر سیڈر استعمال کریں اور منجی کو نہ جلائیں لیکن یعنی ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم اپنے گھر کا کورا اٹھا کے اپنی ہی گلی کے بار رکھ دیتے ہیں وہ ہمارا گھر صاف رہے باہر گن پھرتا رہے صبح ٹوٹھ براش کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کھلا ہوتا ہے بٹیاں جلی ہوتی ہیں بٹیاں بند کرنے کی عادت نہیں ہے پانی کی ٹوٹی بند کرنے کی عادت نہیں ہے پنا جو پلاسٹک پر بین ہے پچھلے چھے ماہ سے پنجاب کے اندر لیکن پھر بھی استعمال جاری ہے جس اوپر ہمارا ای پی انفورس کرتا ہے سیل کرتا ہے سیونٹی فائی مایکرون تک آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ تمام چیزیں آگاہی سے ہوتی ہیں اب بات یہ ہے جو پچھلے چار دن کا ایک ایک اس میں جو ونڈ کوریڈور ایسٹن کوریڈور ہے اس کی جو دیریکشن ہے وہ بھی ہماری طرف تھی جیسے کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا تمام انٹرنیشنل ویب سائٹ کے اوپر بھی یہ پریڈکشن ہوئی تھی اور اسی کے مطابق جو سماغ الیرٹ ہم میڈیا کو صبح دیتے ہیں ونڈ کی ڈریکشن بھی بتاتے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے اور یہاں جنہوں نے ماسک نہیں پینا وہاں ان کو بھی دے دیں اور یہ میں صرف اس لئے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ماسک آج کے ایکیو آئے کے اوپر نہیں پینا ہوا تو آپ میتھین کو انہیل کر رہے ہیں جو آپ کے لنگز کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اس میتھین اس وقت ہم کوئی ہوا نہیں انہیل کر رہے ہیں ہم میتھین گیس کو انہیل کر رہے ہیں اور وہ ہمارے 900 پیشنٹ کل ہسپتال کے اندر داخل ہوا ہے ان اڈیشن جو کہ صرف لہور میں اور وہ صرف گلے گلے کی خرابی ریسپریٹری ڈیزیز سانس کی تکلیف جس میں بچے اور بوڑے شامل ہیں 900 تو اگر آپ اس 900 میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو میری شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ تہلی بات تو یہ خدارہ گھروں سے باہر نہ نکلیں مطلب ہم نے پرائیمری سکول کے بچوں کو چھٹی دیئے اور کال پیکجز مال کے اندر اور دوسرے جگہوں کے اوپر بچے جو تھے وہ فیملی جو تھیں لے کر گئی نہیں تھیں ہم نے online کیا ہے ہم نے سکولوں میں چھٹی نہیں دی اس فرق کو سمجھیں سکول بھی انتظام آت کریں کہ بچوں کو آپ online schooling کی طرف لے کے جائیں جیسے ہم نے کو کی اس کے اندیا میں راجستان بیکنہار جائپور اور اس سے ہوا کی جو دریکشن تھی وہ سردن انجاب کی طرف آئی جس کے اندر ہماری جو ملتان ڈسٹرکٹ ہے وہ ورس ہٹ ہے اس وقت اس کا جو ایک آئی ہے وہ آٹھ سو سے زائد تجاوز کر گیا ہے اور یہ ساؤت کی جو فنومنہ ہے اس میں ہماری گجرہ والا بھی ڈسٹرکٹ اس سائٹ پہ افیکٹ ہوئی ہے سردن ڈسٹرکٹ اس وقت ہائیسٹ ایک آئی ہے پاکستان میں اور جو آہ